ہیلو ایوری ون فائیف چار جو چینل پر آپ کا سواگت ہے اور کافی دن کے بعد آج میں آپ کے لیے لے کی آئیوز پیسل رہتے تھے ساہیت نیر کی تو آج چلیے چلتے ہیں کیچن میں اور تیار کرتے ہیں ساہیت نیر کی سبجی یہ میں نے لیے ہیں کاجو بھنا ہوا چنا بادام سب کو گرم پانی میں دس منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے گیش کون کر دیا ہے یہ لیے ہم نے کڑائی اور دس منٹ کے بعد چنا بادام کاجو ڈال دیا ہیں ہم نے بینہ اوئر کے کڑائی میں پی سی کے ساتھ ڈال دیا ہم نے ہریمیچ لیسون پیاج ٹماتر ٹماتر سابود دھنیا جیرا لونگ بڑی الائچی اچھی طرح سے کھوٹلی ہے اس کو پکائیں گے نمک آدھا گلاس تاکہ ہے تاکہ یہ فٹے نا یہ ہم نے لیا ہے دو سو بھی رام پنیر پنیر کو بھی ہم اپنے سویدہ انسار سیم میں کٹ لیں گے جیسی بھی آپ کو سیم اچھی لگے جیسی بھی لگے آپ کٹ لینا ادھر ہمارے گریوی پک چکی ہے گریوی کو ہم اچھے سے کریں گے میس زیادہ سمیہ نہیں لگا ہے کیول دس میٹ میں ہی یہ پک چکی ہے اس میں ابھی ہم نے نہ کسی اویل کا یوج کیا ہے اور نہ ہی کسی دھی کا اب ہم اس میں آدھا گلاس پانی اور ڈالیں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم اس کو ڈالیں گے مکسی کے جار میں چھلکوں کو الگ کر دیں گے تھنڈا ہو چکا ہے اور مکسی کے جار میں اب اس کو ہم ڈال کے کر لیں گے گرائنڈ ایک بات کا رکھنا دھیان گرم گرم کو مکسی کے جار میں گرائنڈ نہ کریں تھنڈا ہونے پر ہی اسے گرائنڈ کریں یہ میں نے لیے کڑائی اس میں ڈال دیا چھوٹا چمچ گھی کا اور گریوی کو ہم نے چھان لیں گے جار میں یہ دیکھیں یہ دیکھئے اچھی طرح سے ہم اس کو چھان لیں گے کیونکہ جب ہم ساہی پنیر بناتے ہیں تو اس کی گریوی بلکل ملائم ہوتی ہے تو یہ میں نے لیے ہے ہلدی گھی میں میں نے ڈال دیا ہلدی ریڈ چیلی پاوڈر اور اس میں ڈال دیں ہم گریوی کم اویل میں اور کم گھی میں یہ دیکھئے اویل کا تو ہم نے بلکل یوجی نہیں کیا ہے یہ میں نے لیے ہے ملائی اور یہ دھائی جو ہم نے دھنیا ملا کے رکھ دیتی اور چینی جس سے مٹھا بنا جائے گا یہ لیا ہے ہرا دھنیا بارک کٹا ہوا اس کو بھی ہم اچھے سے پکائیں گے گیس کو کر دیں گے سلو اور سلو گیس پہ ہم گریوی کو کم سے کم دس میٹ اچھے سے پکنے دیں گے اور اس میں زیادہ محنت بھی نہیں ہے اور یہ تیسٹی کافی بنتا ہے کم اویل میں کم کھی میں آپ اس ریسیپی کو جرور ٹرائی کریں آپ کو یہ ریسیپی کافی پسند آئے گی تو دوستو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا اور ہماری سائپ نیر کی سبجی بھن کے ہو گئی ہے تیار اور گارنٹی سے جب آپ اس کو پھناؤ گے تو اگلی چاڑتے رہ جاؤ گے تو آپ ایک بار اپنے گھر پہ جرور ٹرائی کرنا اگلی بیرگوں میں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب کا دنیواد